نیوز ایٹی انڈیا پلٹی ماری لیکن ایک بار پھر سے ان کی طرف سے پلٹی ماری لیکن تارے کنور کانگریس کے نیتہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا پہلے بھی کر چکے ہیں اگر پھر کیا تو جنتہ بشواس نہیں کرے گی تو بیہار میں یہ سیاسی گھماسان مچا ہوا ہے اس پر کانگریس نیتہ تارے کنور کا بیان سامنے آیا ہے دراصل انہوں نے کہا کہ نیتیش کمار پہلے ہی کئی بار پالا بدل چکے ہیں پھر بدلہ تو جنتہ ان پر بھروسہ نہیں کرے گی اگر نیتیش گئے تو یہ گٹ بندن کے لیے ایک جھٹکا ہوگا اور جھٹکا اس لیے ہوگا کیونکہ وہ نیتیش کمار ہی تھے کی کیسے سبھی پارٹیوں کو ایک ساتھ لے کر آ رہے ہیں بیہار میں سب سے پہلے گٹ بندن کی بیٹک ہوئی تو نیتیش کمار تھے سب کے کیندر میں پھر اس کے بعد ایک اور بیٹک ہوتی ہے نیتیش کمار اس کے کیندر میں ہوتے لیکن نیتیش کمار ہی اب پالا بدل رہے ہیں پہلے ہی دو بار وہ پالا بدل چکے ہیں اب اگر تیسری بار وہ پالا بدلے گے تو بیہار کی جنتہ کی نظر میں جو ان کا ایک ایک شوی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور لوگ پھر اڑکو اُلپر وشواس نہیں کرے انڈیا گر بندل میں اور بھی تباہم پارٹیاں ہیں اور وہ سم مل کر ایسا اگر استثیتی پیدا ہوگی اتپن ہوگی تو اس کا سامنا کرے گے چونکہ ہمیں ایک پولٹیکل پارٹی ہے ہر پولٹیکل پارٹی ہر استثیتی کا جو چلوتی جو بھی آئے گی اس کا سامنا کرے گے اور بیہار میں موجودہ سیاسی حالات پر RJD کا بیان بھی سامنے آہ ہے RJD نے کہا ہے کہ جو بھی موجودہ حالات بنے اسے نیتیش کمار کو ساف کرنا چاہیے تو دیکھیں کس طریقے سے بڑی حلچل بڑی راجنیتک حلچل یہاں پر دیکھنے کو مل دائی ہے بیہار میں اور بیہار میں موجودہ سیاسی حالات پر RJD کا بھی بیان اب سامنے نکل کر آ گیا ہے RJD نے یہ کہا ہے کہ جو بھی موجودہ حالات بنے ہیں اسے نیتیش کمار کو ساف کرنا چاہیے کیونکہ نیتیش کمار کی اور سے آپ تک ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا نہیں کوئی بڑا فیصلہ ان کی اور سب تک لیا گیا جو بڑی بیٹکوں کا دور ہے وہ یہاں جانکاری کے ساتھ چندر موہن سیاسی دروازوں کی سیاسی جو تعلق ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں جو کی الگ الگ چابی سے بھی کھلتے ہیں لیکن جو کھالی کرسی ہے کیا تیجسوی کے نام تھی یا تیجسوی کے نام نہیں تھی اس سیاسی کورسی کے کیا مائنے شبھی ابھی موجودہ حالات میں ہیں ان کو بیٹھایا گیا ہے اور بیجی پی کے تمام جو بیدھائک ہیں نیتا ہے وہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو صاف طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ بیہار کی راجنیتی کس اور کروٹ لے رہی ہے کیونکہ صاف طور پر جو تصویریں ابھی راجبھون میں دکھائی دے رہی ہیں جہاں بتا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بیہار میں کس کروٹ راجنیت ابھی لینے والا ہے کیونکہ ابھی جو بیجی پی کے تمام بیدھائک ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں کانگریس کے کوئی ابھی نیتا یہاں پر نظر نہیں آئے ہیں اور آر جی ڈی کے اب تک نیتا ہے یہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں ایک چیز اور نتیش کمار کا ہونا یہ دکھاتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں آشوست ہے کیونکہ ان کو پتا ہے ان کے بینا نہ ادھر سرکار بنے گی نہ ادھر سرکار بنے گی لیکن آر جی ڈی میں کھلبلی ہے تبھی شاید تھی رسوی یہاں نہیں ہے بلکل دیکھئے اور آر جی ڈی کے نیتا کا منوض جھا کا جو بیان آیا ہے وہ سب سے بڑی بات ہے کیونکہ انہوں نے اس میں بیانوں میں یہ کہا ہے کہ نتیش کمار کو اسطیتی اسپسٹ کرنا چاہیے تو یہ صاف طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ جو تناتنی ہے جو دوری ہے وہ کھائی کا روپ لے لیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی منوض جھا نے اپنے بیانوں میں یہ کہا ہے کہ نتیش کمار کو اسطیتی اسپسٹ کرنا چاہیے سیدھے مکھے منتری کو کہا گیا ہے تو یہ صاف طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ بیہر کی راجنیتی کس کروٹ ابھی لینے جا رہے گی کیونکہ ابھی جو راجبھون میں ہائیٹی کا کاریکرم چل رہا ہے اس میں بی جی پی کے نیتا پہنچے ہیں مکھے منتری نتیش کمار پہنچے ہیں نتیش کمار کے ساتھ رہنے والے منتری پہنچے ہیں لیکن RJD کے طرف سے نہ تو تیجسوی یادو پہنچے ہیں اور نہ ہی کوئی ان کے بیبھاگ کا منتری پہنچا ہے ان کے پارٹی کا جو کوئی منتری ہے وہ نہیں پہنچا ہے بیدھائیک نہیں پہنچا ہے کانگریس کا کوئی نہیں پہنچا ہے تو صاف طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ بیہر ایک بار پھر سے پریورتن کی بنے رہیے گا چندرموہن ہمارے ساتھ کیونکہ یہ سب سے بڑی سیاسی تصویر ہے جہاں پورا دیش ایک طرف گھنٹنطر دیوست منا رہا ہے تو بیہر کی سیاسی سے تصویر بلکل اس کے اولٹ نظر آ رہی ہے گھنٹنطر دیوست ضرور منایا جا رہا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے جو سیاسی توفان بھوچال مچا ہوا ہے وہ اگلے بھوشہ کی تصویر کو تیار کرتا دکھائی دیتا ہے گھنٹنطر دیتا ہے